اے قریش کا سردار اعلیٰ ابو سفیان جو کسی وقت للکار کر بات کیا کرتا تھا اور مسلمانوں کے گروہ کو محمد کا گروہ کہہ کر انہیں پلے ہی نہیں بانتا تھا اب بجھ کر رہ گیا تھا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام کے بعد تو ابو سفیان صرف سردار رہ گیا تھا یوں لگتا تھا جیسے جنگ و جدل کے ساتھ اس کا کبھی کوئی تعلق رہا ہی نہ ہو اسمان بن طلحہ اور عمر بن العاص رضی اللہ عنہ جیسے ماہر جنگجو بھی اس کا ساتھ چھوڑ گئے تھے اس کے پاس ابھی اکرمہ اور صفوان جیسے سالار موجود تھے لیکن ابو سفیان صاف طور پر محسوس کرنے لگا تھا کہ اس کی یعنی قریش کی جنگی طاقت بہت کمزور ہو گئی ہے تم بزدل ہو گئے ہو ابو سفیان اس کی بیوی ہند نے ایک روز اس سے کہا تم مدینہ والوں کو محلت اور موقع دے رہے ہو کہ وہ لشکر اکٹھا کرتے چلے جائیں اور ایک روز آ کر مکہ کی اینٹ سے اینٹ بجھا دیں ابو سفیان نے مایوسی کے عالم میں کہا میرے ساتھ رہی کون گیا ہے مجھے اس شخص کی بیوی کہلاتے شرم آتی ہے جو اپنے خاندان اور اپنے قبیلے کے مقتلین کے خون کا انتقام لینے سے ڈرتا ہے ہند نے کہا ابو سفیان نے جواب دیا میں قتل ہو سکتا ہوں میں بزدل نہیں ترپوک بھی نہیں لیکن میں اپنے وعدے سے نہیں پھر سکتا کیا تم بھول گئی ہو کہ حدیبیہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میرا کیا معاہدہ ہوا تھا اہل قریش اور مسلمان دس سال تک آپس میں نہیں لڑیں گے اگر میں معاہدہ توڑ دوں اور میدان جنگ میں مسلمان ہم پر غالب آ جائیں تم مت لڑو ہند نے کہا قریش نہیں لڑیں گے ہم کسی اور قبیلے کو مسلمانوں کے خلاف لڑا سکتے ہیں ہمارا مقصد مسلمانوں کی تباہی ہے ہم مسلمانوں کے خلاف لڑنے والوں کو درپردہ مدد دے سکتے ہیں پریش کے سوا کون ہے جو مسلمانوں کے خلاف لڑنے کی جرد کرے گا ابو سفیان نے کہا موتا میں ہر قل اور غصان کے ایک لاکھ کے لشکر نے مسلمانوں کا کیا بگاڑ لیا تھا کیا تم نے سنا نہیں تھا کہ ایک لاکھ کے مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد صرف تین ہزار تھی میں اپنے قبیلے کے کسی آدمی کو مسلمانوں کے خلاف لڑنے والے کسی قبیلے کی مدد کے لیے جانے کی اجازت نہیں دوں گا ہندہ نے غزبناک لہجے میں کہا مت بھولو ابو سفیان میں وہ عورت ہوں جس نے اہد کی لڑائی میں حمزہ کا پیٹ چاک کر کے اس کا کلیجہ نکالا اور اسے چبایا تھا تم میرے خون کو کس طرح ٹھنڈا کر سکتے ہو تم نے حمزہ کا نہیں اس کی لاش کا پیٹ چاک کیا تھا ابو سفیان نے ہونٹوں پر تنزیہ مسکراہت لاکر کہا مسلمان لاش نہیں اور وہ جو کچھ بھی ہیں خدا کی قسم میں معاہدہ نہیں توڑوں گا معاہدہ تو میں بھی نہیں توڑوں گی ہند نے کہا لیکن مسلمانوں سے انتقام ضرور لوں گی اور یہ انتقام بھیانک ہوگا قبیلہ قریش میں غیرت والے جنگجو موجود ہیں آخر تم کرنا کیا چاہتی ہو ابو سفیان نے پوچھا تمہیں جلدی پتہ چل جائے گا ہند نے جواب دیا مکہ کے گرد و نواح میں خزاہ اور بنو بکر دو قبیل آباد تھے ان کی آپس میں بڑی پرانی اداوت تھی ہدیبیا میں جب مسلمانوں اور قریش میں صلح ہو گئی اور دس سال تک عدم جارہیت کا معاہدہ ہو گیا تو یہ دونوں قبیلے اس طرح اس معاہدے کے فریق بن گئے کہ قبیلہ خزاہ نے مسلمانوں کا اور قبیلہ بنو بکر نے قریش کا اتحادی بننے کا اعلان کر دیا معاہدہ جو تاریخ میں صلحہ ہدیبیا کے نام سے مشہور ہوا خزاہ اور بنو بکر کے لیے یوں فائدہ من ثابت ہوا کہ دونوں قبیلوں کے آئے دن کی لڑائیاں بند ہو گئیں اچانک یوں ہوا کہ بنو بکر نے ایک رات خزاہ کے ایک بستی پر حملہ کر دیا یہ کوئی بھی نہ جان سکا کہ بنو بکر نے معاہدہ کیوں توڑ دیا تھا ایک روایت ہے کہ اس کے پیچھے ہند کا ہاتھ تھا خزاہ چونکہ مسلمانوں کے اتحادی تھے اس لیے ہند نے اس توقع پر خزاہ پر بنو بکر سے حملہ کروایا تھا کہ خزاہ مسلمانوں سے مدد مانگیں گے اور مسلمان ان کی مدد کو ضرور آئیں گے اور وہ جب بنو بکر پر حملہ کریں گے تو قریش مسلمانوں پر حملہ کر دیں گے ایک روایت یہ ہے کہ یہ غسانی عیسائیوں اور یہودیوں کی سازش تھی انہوں نے سوچا تھا کہ قریش اور مسلمانوں کے اتحادیوں کو واپس میں لڑا دیا جائے تو قریش اور مسلمانوں کے درمیان لڑائی ہو جائے گی بنو بکر خزاہ کے مقابلے میں طاقتور قبیلہ تھا غسانیوں اور یہودیوں نے بنو بکر کی ایک لڑکی اغوا کر کے قبیلہ خزاہ کی ایک بستی میں پہنچا دی اور بنو بکر کے سرداروں سے کہا کہ خزاہ نے ان کی لڑکی کو اغوا کر کے لے آئے ہیں بنو بکر نے جاسوسی کی اور پتا چلا کہ ان کی لڑکی واقعی خزاہ کی ایک بستی میں ہے ہند نے اپنے خامد ابو سفیان کو بتائے بغیر قریش کے کچھ آدمی بنو بکر کو دے دیئے ان میں قریش کے مشہور سالار اکرمہ اور صفوان بھی تھے چونکہ حملہ رات کو کیا گیا تھا اس لیے خزاہ کے بیس آدمی مارے گئے یہ راز ہر کسی کو معلوم ہو گیا کہ بنو بکر کے حملے میں قریش کے آدمی مدد کے لیے گئے تھے خزاہ کا سردار اپنے ساتھ دو تین آدمی لے کر مدینہ چلا گیا خزاہ غیر مسلم قبیلہ تھا اس کے یہ آدمی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے اور آپ کو بتایا کہ بنو بکر نے قریش کی پشت پناہی سے حملہ کیا اور قریش کے کچھ جنگجو بھی اس حملے میں شریک تھے خزاہ کے ایلچی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ اکرمہ اور صفوان بھی اس حملے میں شامل تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غصے میں آگئے یہ معاہدے کی خلاف ورزی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجاہدین کو تیاری کا حکم دے دیا مورخ لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رد عمل بڑا ہی شدید تھا اگر معاملہ صرف بنو بکر اور خزا کی آپس میں لڑائی کا ہوتا تو حضور شاید کچھ اور فیصلہ کرتے لیکن بنو بکر کے حملے میں قریش کے نامی گرامی سالار اکرمہ اور صفوان بھی شامل تھے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ معاہدے کی خلاف ورزی کی ذمہ داری اہل قریش پر آئید ہوتی ہے ابو صفیان نے صلی حدیبیہ کی خلاف ورزی کی ہے مدینہ کی گلیوں اور گھروں میں آوازیں سنائی دینے لگیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر ہم مکہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے اب قریش کو ہم اپنے قدموں میں بٹھا کر دم لیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ پر حملے کے تیاری کا حکم دے دیا ابو صفیان کو اتنا ہی پتا چلا تھا کہ بنو بکر نے خضا پر شبخون کی طرز کا حملہ کیا ہے اور خضا کے کچھ آدمی مارے گئے ہیں اسے یاد آیا کہ اکرمہ اور صفوان صبح صویرے گھوڑوں پر سوار کہیں سے آ رہے تھے اس نے ان سے پوچھا تھا کہ وہ کہاں سے آ رہے ہیں تو انہوں نے چھوٹ بولا تھا کہ وہ گھڑ دوڑ کے لیے گئے تھے تو پہر کے وقت جب اسے پتا چلا کہ بنو بکر نے خضا پر حملہ کیا ہے تو اس نے اکرمہ اور صفوان کو بلایا تم دونوں مجھے کس طرح یقین دلا سکتے ہو کہ خضا کی بستی پر بنو بکر کے حملے میں تم شریک نہیں تھے ابو سفیان نے ان سے پوچھا کیا تم بھول گئے ہو کہ بنو بکر ہمارے دوست ہیں صفوان نے کہا اگر دوست مدد کے لیے پکاریں تو کیا تم دوستوں کو پیٹھ دکھاؤ گے میں کچھ بھی نہیں بھولا ابو سفیان نے کہا خدا کی قسم تم بھول گئے ہو کہ قبیلہ قریش کا سردار کون ہے میں ہوں تمہارا سردار میری اجازت کے بغیر تم کسی اور کا ساتھ نہیں دے سکتے ابو سفیان اکریمہ نے کہا میں تمہیں اپنے قبیلے کا سردار مانتا ہوں تمہاری کمان میں لڑائیاں لڑی ہیں تمہارا ہر حکم مانا ہے لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم قبیلے کے وقار کو مجروح کرتے چلے جا رہے ہو تم نے اپنے دل پر مدینہ والوں کا خوافتاری کر لیا ہے اگر میں قبیلے کا سردار ہوں تو میں کسی کو ایسا جرم بخشوں گا نہیں جو تم نے کیا ہے ابو سفیان نے کہا ابو سفیان اکریمہ نے کہا وہ وقت تمہیں یاد ہوگا جب خالد مدینہ کو رخصت ہوا تھا تم نے اسے بھی دھمکی دی تھی اور میں نے تمہیں کہا تھا کہ ہر کسی کو حق حاصل ہے کہ وہ اس عقیدے کا پیروکار ہو جائے جسے وہ اچھا سمجھتا ہے اور میں نے تمہیں یہ بھی کہا تھا کہ تم نے اپنا رویہ نہ بدلا تو میں بھی تمہارا ساتھ چھوڑنے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت قبول کرنے پر مجبور ہو جاؤں گا کیا تم نہیں سمجھتے کہ باوقار لوگ اپنے اہد کی خلاف ورزی نہیں کیا کرتے ہیں ابو سفیان نے کہا تم نے بنو بکر کا ساتھ دے کر اور مسلمانوں کے اتحادی قبیلے پر حملہ کر کے اپنے قبیلے کا وقار تباہ کر دیا ہے اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ پر حملہ کر دیا تو تم حملہ پسپا کر دوگے میں تم جیسے زدی اور کوتاہ بین آدمیوں کے پیچھے پورے قبیلے کو زلیل و خوار نہیں کراؤں گا ابو سفیان نے کہا میں مسلمانوں کے ساتھ ابھی چھیڑخانی نہیں کر سکتا میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ایک دوست قبیلے نے مسلمانوں کے ایک دوست قبیلے پر حملہ کیا ہے اور اس میں قریش کے جندے کا آدمی شامل ہو گئے تھے تو اس سے یہ مطلب نہ لیا جائے کہ میں نے معاہدے کی خلاف فرضی کی ہے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتاؤں گا کہ قبیلہ قریش ہدیبیہ کے معاہدے پر قائم ہے وہ اکرمہ اور صفوان کو وہیں کھڑا چھوڑ کر وہاں سے چلا گیا ابو سفیان اسی روز مدینہ کو روانہ ہو گیا اہل مکہ حیران تھے کہ ابو سفیان اپنے دشمن کے پاس چلا گیا ہے اس کے خلاف آوازیں اٹھنے لگیں اس کی بیوی ہند پھنکارتی پھر رہی تھی مدینہ پہنچ کر ابو سفیان نے جس دروازے پر دستک دی وہ اس کی اپنی بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کا گھر تھا دروازہ کھلا بیٹی نے اپنے باپ کو دیکھا تو بیٹی کے چہرے پر مسرت کی بجائے بے رخی کا تاثر تھا بیٹی اسلام قبول کر چکی تھی اور باپ اسلام کا دشمن تھا کیا باپ اپنی بیٹی کے گھر داخل نہیں ہو سکتا ابو سفیان نے ام حبیبہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا اگر باپ وہ سچا مذہب قبول کر لے جو اس کی بیٹی نے قبول کیا ہے تو بیٹی باپ کی راہ میں آنکھیں بچھائے گی ام حبیبہ رضی اللہ عنہ نے کہا بیٹی ابو سفیان نے کہا میں پریشانی کی عالم میں آیا ہوں میں دوستی کا پیغام لے کر آیا ہوں ام حبیبہ رضی اللہ عنہ نے کہا بیٹی کیا کر سکتی ہے آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جائیں بیٹی کی اس بے رخی پر ابو سفیان سٹ پٹا اٹھا وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کی طرف چل پڑا راستے میں اس نے وہ شناسہ چہرے دیکھے جو کبھی اہل قریش کہلاتے تھے اور اسے اپنا سردار مانتے تھے اب اس سے بیگانے ہو گئے تھے وہ اسے چپ چاپ دیکھ رہے تھے وہ ان کا دشمن تھا اس نے ان کے خلاف لڑائیاں لڑی تھی اہد کی جنگ میں ابو سفیان کی بیوی ہند نے مسلمانوں کی لاشوں کے پیٹ چاک کیے اور ان کے کان اور ناکیں کاٹ کر ان کا ہار بنایا اور اپنے گلے میں ڈالا ابو سفیان اہل مدینہ کی گھورتی ہوئی نظروں سے گزرتا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں پہنچا اس نے ہاتھ پڑھایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسافہ کیا لیکن آپ کی بے رخی نمائی تھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع مل چکی تھی کہ بنو بکر نے اہل قریش کی مدد سے خضا پر حملہ کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل قریش کو فریبکار سمجھ رہے تھے ایسے دشمن کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک ہی علاج تھا کہ فوج کشی کرو تاکہ وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم کمزور ہیں ابو سفیان نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہ غلط فہمی رفع کرنے آیا ہوں کہ میں نے ہدیبیہ کے صلح نامے کے خلاف ورزی کی ہے اگر بنو بکر کی مدد کو قبیلہ قریش کے چند آدمی میری جازت کے بغیر چلے گئے تھے تو یہ میرا قصور نہیں میں نے معاہدہ نہیں توڑا اگر تم چاہتے ہو تو میں معاہدے کی تجدید کے لیے تیار ہوں مورخین ابن حشام اور مغازی کی تحریروں سے پتہ ملتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ اس کی طرف دیکھا نہ اس سے کوئی بات کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاموشی نے ابو سفیان پر خوف تاری کر دیا وہ وہاں سے اٹھا اور ابو بکر رضی اللہ عنہ سے جاملا ابو سفیان نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری بات سننے کو تیار نہیں تم ہم میں سے ہو ابو بکر خدا کی قسم ہم گھر آئے مہمان کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کیا کرتے کہ اس کی بات بھی نہ سنے میں دوستی کا پیغام لے کر آیا ہوں اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اللہ کے رسول ہیں تمہاری بات نہیں سنی تو ہم تمہاری کسی بات کا جواب نہیں دے سکتے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا ہم اس مہمان کی بات سنا کرتے ہیں جو ہماری بات سنتا ہے ابو سفیان کیا تم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سنی ہے کہ وہ اللہ کا بھیجا ہوا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کیا تم نے اللہ کے رسول کی یہ بات نہیں سنی تھی کہ اللہ ایک ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں سنی تھی تو تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن کیوں ہو گئے کیا تم میری کوئی مدد نہیں کرو گے ابو بکر ابو سفیان نے التجا کی ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں ہم اپنے رسول کے حکم کے پابند ہیں ابو سفیان مایوسی کے عالم میں سر جھکائے ہوئے چلا گیا اور کسی سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا گھر پوچھ کر ان کے سامنے جا بیٹھا اسلام کے سب سے بڑے دشمن کو مدینہ میں دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا خدا کی قسم تم اسلام قبول کرنے والوں میں سے نہیں ابو سفیان نے عمر رضی اللہ عنہ کو مدینہ میں آنے کا مقصد بتایا اور یہ بھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے ساتھ بات تک نہیں کی اور ابو بکر نے بھی اس کی مدد نہیں کی میرے پاس اگر چونٹیوں جیسی کمزور فوج بھی ہو تو بھی تمہارے خلاف لڑوں گا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تم میرے نہیں میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور میرے مذہب کے دشمن ہو میرا رویہ وہی ہوگا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے ابو سفیان فاطمہ رضی اللہ عنہ سے ملا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ملا لیکن کسی نے بھی اس کی بات نہ سنی وہ مایوس اور نامراد مدینہ سے نکلا اس کے گھوڑے کی چال اب وہ نہ تھی جو مدینہ کی طرف آتے وقت تھی گھوڑے کا بھی جیسے سر چھکا ہوا تھا وہ مکہ کو جا رہا تھا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے جانے کے بعد ان الفاظ میں حکم دیا کہ مکہ پر حملے کے لیے زیادہ سے زیادہ تعداد میں فوج تیار کی جائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم میں خاص طور پر شامل تھا کہ جنگی تیاری اتنی بڑے پیمانے پر ہو اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوچھ بہت تیز ہوگا اور اسے ایسا خفیہ رکھا جائے گا کہ مکہ والوں کو بے خبری میں دبوچ لیا جائے یا مکہ کے قریب اتنی تیزی سے پہنچا جائے کہ قریش کو محلت نہ مل سکی کہ وہ اپنے اتحادی قبائل کو مدد کے لیے بلا سکیں مدینہ میں مسلمانوں نے راتوں کو بھی سونا چھوڑ دیا جدر دیکھو تیر تیار ہو رہے تھے تیروں سے بھری ہوئی ترکشوں کے امبار لگتے جا رہے تھے برچیاں بن رہی تھیں گھوڑے اور اونٹ تیار ہو رہے تھے تلواریں تیز ہو رہی تھیں عورتیں اور بچے بھی جنگی تیاریوں میں مصروف تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بھاگتے دوڑتے نظر آ رہے تھے مدینہ میں ایک گھر تھا جس کے اندر کوئی اور ہی سرگرمی تھی وہ غیر مسلم گھرانہ تھا وہاں ایک اجنبی آیا بیٹھا تھا گھر میں ایک بوڑھا تھا ایک اُدھیڑ عمر آدمی ایک جوان لڑکی ایک اُدھیڑ عمر عورت اور دو تین بچے تھے میں مسلمانوں کے ارادے دیکھایا ہوں اجنبی نے کہا ان کا ارادہ ہے کہ مکہ والوں کو بے خبری میں جالیں بلا شک و شبا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگی چالوں کے ماہر ہیں انہوں نے جو کہا ہے وہ کر کے دکھا دیں گے ہم کیا کر سکتے ہیں بوڑھے نے کہا ہم کیا کر سکتے ہیں بوڑھے نے پوچھا میرے بزرگ اجنبی نے کہا ہم اور کچھ نہیں کر سکتے لیکن ہم مکہ والوں کو خبردار کر سکتے ہیں کہ تیار رہو اور ادھر ادھر کے قبیلوں کو اپنے ساتھ ملا لو اور مکہ کے راستے میں کہیں گھات لگا کر مسلمانوں پر ٹوٹ پڑو مکہ پہنچنے تک ان پر شب خون مارتے رہو مسلمان جب مکہ پہنچیں گے تو ان کا دمخم ٹوٹ چکا ہوگا قسم اس کی جسے میں پوچھتا ہوں بوڑھے نے جوشیلی آواز میں کہا تم اقل والے ہو تم خدای یہودہ کے سچے پجاری ہو خدای یہودہ نے تمہیں اقل و دانش ادا کی ہے کیا تم مکہ نہیں جا سکتے اجنبی نے کہا نہیں مسلمان ہر غیر مسلم کو شک کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں یہ جانتے ہیں کہ میں یہودی ہوں وہ مجھ پر شک کریں گے میں اپنی جان پر کھیل جاؤں گا مجھے ان یہودیوں کے خون کا انتقام لینا ہے جنہیں مسلمانوں نے قتل کیا تھا میری رگوں میں بنو قریزہ کا خون دوڑ رہا ہے یہ میرا فرض ہے کہ میں مسلمانوں کو ضربے لگاتا رہوں اور میں اپنا یہ فرض ادا نہ کروں تو خدای یہودہ مجھے اس کتے کی مات مارے جس کے جسم پر خارش اور پھوڑے ہوتے ہیں اور وہ تڑپ تڑپ کر مرتا ہے لیکن میں نہیں چاہتا کہ میں پکڑا جاؤں میں مسلمانوں کو ڈنک مارنے کے لیے زندہ رہنا چاہتا ہوں میں بوڑھا ہوں بوڑے نے کہا مکہ دور ہے گھوڑے یا اونٹ پر اتنا تیز سفر نہیں کر سکوں گا کہ مسلمانوں سے پہلے مکہ پہنچ جاؤں یہ کام بچوں اور عورتوں کا بھی نہیں میرا بیٹا ہے مگر بیمار ہے اس انام کو دیکھو جو ہم تمہیں دے رہے ہیں اجنبی یہودی نے کہا یہ کام کر دو انام کے علاوہ ہم تمہیں اپنے مذہب میں شامل کر کے اپنی حفاظت میں لے لیں گے کیا یہ کام میں کر سکتی ہوں ادھیڑ عمر عورت نے کہا تم نے میری اونٹنی نہیں دیکھی تم نے مجھے اونٹنی کی پیٹھ پر کبھی نہیں دیکھا اتنی تیز اونٹنی مدینہ میں کسی کے پاس نہیں ہے ہاں یہودی نے کہا تم یہ کام کر سکتی ہو اونٹوں اور بکریوں کو باہر لے جاؤ تمہاری طرف کوئی دھیان نہیں دے گا تم انہیں چرانے کے لیے ہر روز لے جاتی ہو آج بھی لے جاؤ اور مدینہ سے کچھ دور جا کر اپنی اونٹنی پر سوار ہو جاؤ اس نے ایک کاغذ ایک عورت کو دیتے ہوئے کہا اسے اپنے سر کے بالوں میں چھپا لو اونٹنی کو دڑاتی لے جاؤ اور مکہ میں ابو سفیان کے گھر جاؤ اور بالوں میں سے یہ کاغذ نکال کر اسے دو عورت نے کاغذ لیتے ہوئے کہا میرا انام میرے دوسرے ہاتھ پر رکھ دو اور اس یقین کے ساتھ میرے گھر سے جاؤ کہ مسلمان مکہ سے واپس آئیں گے تو ان کی تعداد عادی بھی نہ ہوگی ان کے سر چھکے ہوئے ہوں گے اور شکست ان کے چہروں پر لکھی ہوئی ہوگی یہودی نے سونے کے تین ٹکڑے عورت کو دیے اور بولا یہ اس انام کا نصف حصہ ہے جو ہم تمہیں اس وقت دیں گے جب تم یہ پیغام ابو سفیان کے ہاتھ میں دے کر واپس آ جاؤ گی اگر میں نے کام کر دیا اور زندہ واپس نہ آسکی تو باقی انام تمہارے بیمار خامد کو ملے گا یہودی نے کہا یہ عورت اپنے اونٹ اور بکریاں چرانے کے لیے گئی انہیں وہ ہانکتی جا رہی تھی کسی نے بھی نہ دیکھا کہ اونٹوں کی پیٹھیں ننگی تھی لیکن ایک اونٹنی سواری کے لیے تیار کی گئی تھی اس کے ساتھ پانی کا مشکیزہ اور ایک تھیلہ بھی بندہ ہوا تھا عورت اس ریورڈ کو شہر سے دور لے گئی بہت دیر گزر گئی تو یہودی نے اس جوان لڑکی کو جو گھر میں تھی کہا وہ جا چکی ہوگی تم جاؤ اور اونٹوں اور بگریوں کو شام کے وقت واپس لے آنا وہ لڑکی ہاتھ میں گڑریوں والی لاتھی لے کر باہر نکل گئی لیکن وہ شہر سے باہر جانے کی بجائے شہر کے اندر چلی گئی وہ اس طرح ادھر ادھر دیکھتی جا رہی تھی جیسے کسی کو ڈھونڈ رہی ہو وہ گلیوں میں سے گزری اور ایک میدان میں جا رکی وہاں بہت سے مسلمان ڈھالیں اور تلواریں لیے تیغزنی کی مشکر رہے تھے ایک طرف شتر دوڑ ہو رہی تھی اور تماشائیوں کا بھی حجوم تھا لڑکی اس حجوم کے ارد گرد گھومنے لگی یہ کسی کو ڈھونڈ رہی تھی اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار تھے جو بڑھتے جا رہے تھے اس کے قدم تیزی سے اٹھنے لگے ایک جوان سال آدمی نے اسے دیکھ لیا اور بڑی تیز چلتا اس کے پیچھے گیا قریب پہنچ کر اس نے دھیمی آواز سے کہا زاریا لڑکی نے چونکر پیچھے دیکھا اور اس کے چہرے سے پریشانی کا تاثر اڑ گیا زاریا نے کہا وہیں آ جاؤ اور وہ دوسری طرف چلی گئی زاریا کو وہاں پہنچتے خاصا وقت لگ گیا جہاں وہ عورت اونٹوں اور بکریوں کو لے جائے کرتی تھی اونٹ اور بکریوں وہیں تھی وہ عورت اور اس کی اونٹنی وہاں نہیں تھے زاریا وہاں اس انداز سے بیٹھ گئی جیسے بکریوں چرانے آئی ہو وہ بار بار اٹھتی اور شہر کی طرف دیکھتی تھی اسے اپنی طرف کوئی آتا نظر نہیں آ رہا تھا وہ ایک بار پھر پریشان ہو گئی سورج ڈوبنے کے لیے افق کی طرف جا رہا تھا جب وہ آتا دکھائی دیا زاریا نے سکون کی آہ بھری اور بیٹھ گئی اوہ عبید زاریا نے اسے اپنے پاس بٹھا کر کہا تم اتنی دیر سے کیوں آئے ہو میں پریشان ہو رہی ہوں کیا تم نے مجھے پریشانی کا علاج نہیں بتایا عبید نے کہا میرے مذہب میں آ جاؤ اور تمہاری پریشانی ختم ہو جائے گی جب تک تم اسلام قبول نہیں کرتی میں تمہیں اپنی بیوی نہیں بنا سکتا زاریا نے کہا یہ باتیں پھر کر لیں گے لیکن آج میرے دل پر بڑا بوجھ آن پڑا ہے کیسا بوجھ مسلمان مکہ پر حملہ کرنے جا رہے ہیں زاریا نے کہا تم نہ جاؤ عبید تمہیں اپنے مذہب کی قسم ہے کہ نہ جانا مکہ والوں میں اتنی جان نہیں رہی کہ وہ ہمارے مقابلے میں جم سکیں عبید نے کہا لیکن زاریا ان میں جان ہو نہ ہو مجھے اگر میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگ میں کود جانے کا حکم دیں گے تو میں اللہ کے رسول کا حکم مانوں گا دل پر بوجھ نہ ڈالو زاریا ہمارا حملہ ایسا ہوگا کہ انہیں اس وقت ہماری خبر ہوگی جب ہماری تلواریں ان کے سروں پر چمک رہی ہوگی ایسا نہیں ہوگا عبید ایسا نہیں ہوگا وہ گھات میں بیٹھے ہوں گے آج رات کے پچھلے پہر یا کل صبح ابو سفیان کو پیغام مل جائے گا کہ مسلمان تمہیں بے خبری میں دووچنے کے لیے آ رہے ہیں تم نہ جانا عبید قریش اور ان کے دوست قبیلے تیار ہوں گے عبید نے بدک کر پوچھا کیا کہہ رہی ہو زاریا ابو سفیان کو کس نے پیغام بھیجا ہے ایک یہودی نے زاریا نے کہا اور پیغام میرے بڑے بھائی کی بیوی لے کر گئی ہے میری محبت کا اندازہ کرو عبید میں نے تمہیں وہ راز دے دیا ہے جو مجھے نہیں دینا چاہیے تھا یہ صرف اس لیے دیا ہے کہ تم کسی بہانے رک جاؤ قریش اور دوسرے قبیلے مسلمانوں کو کشت و خون کریں گے کہ کوئی قسمت والا مسلمان زندہ واپس آئے گا عبید نے اس سے پوچھ لیا کہ اس کے بھائی کی بیوی کس طرح اور کس وقت روانہ ہوئی ہے عبید اٹھ کھڑا ہوا اور زاریا جیسی حسین اور نوجوان لڑکی اور اس کی والہانہ محبت کو نظر انداز کر کے شہر کی طرف دوڑ پڑا اسے زاریا کی آوازیں سنائی دیتی رہیں رک جاؤ عبید اور عبید زاریا کی نظروں سے اوچل ہو گیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پوری تفصیل سے بتایا گیا کہ ایک عورت بڑی تیز رفتار اونٹنی پر ابو سفیان کے نام پیغام اپنے بالوں میں چھپا کر لے گئی ہے اسے ابھی راستے میں ہونا چاہیے تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو بلا کر اس عورت کی اور اس کی اونٹنی کی نشانیاں بتائیں اور انہیں اس عورت کے راستے میں پکڑنے کو بھیج دیا حضرت علی اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ غروب ہو رہا تھا دونوں شہزوار مدینہ سے دور نکل گئے سورج غروب ہو گیا